اہل حدیث ایک جائزہ میں اسے جائزہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اسے جائزے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس جائزے میں میرا ایک ارادہ ہے انشاءاللہ کہ سارے بڑے بڑے جو مقتبہ فکر ہے اور جو لوگوں میں الگ الگ منحج اور طریقہ پائے جاتے ہیں تو ان کا ایک جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ کیا چیز کیسی ہے تو آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اہل حدیث ایک جائزہ سب سے پہلی بات کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تو یہ پیشن گوئی پہلے سے ہے کہ سب کے سب تہتر کے تہتر گمراہ نہیں ہو جائیں گے ایک تو صحیح رہے گا صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہے دوسری حدیث اس پتالک صحیح مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ میری امت میں ہمیشہ حق پر رہے گا واضح طور پر حق پر رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ اسی چیز پر ہوں گے یعنی کہ حق پر ہوں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک گروہ رہے گا اب سب سے پہلی چیز یہاں ہی آتی ہے کہ کیا نام لگانا سہی ہے تو اس چیز کے متعلق ہم لوگ پچھلی سٹریمز میں الحمدللہ دسکشن کر چکے ہیں میں نے خود تفصیلا پیش کیا ہے تو میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں سکرین پر آپ کے سامنے یہ ایک مختصر سمری ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسی کئی ساری مثالیں ہیں جہاں کچھ خصوصیات کی بنیاد پر سپیشالٹیز کی بنیاد پر الگ الگ نام مسلم کے علاوہ لگانا ہمیں ملتا ہے اس کی دلیل ملتی ہے قرآن و حدیث میں ہی جیسے انصار اور مہاجری مسلم کے علاوہ نام ہے اہلِ ہجرت صحیح مخاری کی حدیث ہے اہلِ بدر صحیح مخاری کی حدیث ہے اہلِ اہد اصحاب الشجرہ اہلِ صبحہ اہلِ توراہ اہلِ انجیل جو اس زمانے کے پہلے کے زمانے کے مسلمان تھے ان کے سنے بھی یہ نام ملتا ہے اور اہلِ کتاب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب نام خصوصیات کی بنیاد پر اپلائے کرنا قرآن و حدیث میں بہت سارے دلائل ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ الگ نام کی کیا ضرورت ہے تو آپ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نام کی ضرورت پرتی ہے distinguish کرنے کے لئے یعنی کہ فرق کرنے کے لئے مثال کے طور پر پہلے میں صرف کھانا ہوتا تھا لیکن جب chemical fertilizers or genetically modified اب کھانا آنے لگا کہ ایک term آیا organic organic کی ضرورت کیا پڑی جو پہلے organic ہی تھا پہلے زمانے میں سب کچھ organic ہوا کرتا تھا لیکن آج جو organic ہے یہ کہا ہے کہ پہلے والا organic ہی ہے پہلے والا جو organic ہوتا تھا وہ original والا کھانا جو اسے organic کہتے ہیں تو ایک الگ نام کی ضرورت پڑی کیوں جو genetically modified chemical fertilizers والا ہے جو ان organic ہے اس سے فرق کرنے کے لئے organic کہا گیا اسی طرح پہلے تو اسی طرح پہلے تو صرف حدیث تھی اب جب ضعیف حدیثیں آئی جب گڑی بھی حدیثیں آئی تو ایک ضرورت پڑی تو اس وجہ سے ایک term آیا صحیح حدیث تو یہ صحیح حدیث کا term کیوں آیا بعد میں آیا ایک ضرورت کے تحت آیا کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں یہ موضوع حدیث نہیں ہیں یہ صحیح ثابت شدہ حدیث ہے تو حدیث ہی ہے جو پہلے حدیث تھی وہ صحیح حدیث بھی وہی چیز ہے لیکن فرق کرنے کے لئے اسی طرح پہلے تو مسلم زواری تھا لیکن مسلمانوں کے اندر جب شرک اور بدات عام ہوئی اور جب اس طرح کے لوگ آئے اہل البدا جب آئے تو اہل السنہ نے اپنے لئے ایک الگ نام لکھا تو نام کی ضرورت کے لئے کبھی بار کیا ہوتا ہے وہ اریجنال لوگوں کو نام اپنے اوپر لگانا پڑتا ہے جیسے کہ ہم ان تین مثالوں سے دیکھ رہے ہیں اب آئیے ہم اہل حدیثوں کے جائزے میں چند چیزیں دیکھیں گے تب سے پہلی چیز جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو توحید ملے گی توحید کے اندر توحید اور ربوبیات اللہ تعالیٰ کی اسماع و صفات کے اندر توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توحید آپ کو یہ چیز ڈیٹیل میں پرفیٹری ملے گی یعنی کہ اللہ کی ربوبیت میں اللہ ہی رب ہے اللہ ہی پالنہار ہے وہی خالق مالک اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے مدبر اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور جب اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو ہماری عبادت کس کے لئے ہونی چاہیے سارے عبادت کے عامال چاہے زبان سے کیے جا رہے ہیں چاہے جسم سے کیے جا رہے ہیں چاہے دل سے کیے جا رہے ہیں سب کے سب صرف اللہ کے لئے ہونے چاہیے تو توحید کے لئے کھڑے آئے حدیث الحمدللہ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے تو یہاں پر یہ دیکھتے ہیں مسلم معاشرے میں جو کئی سارے عقیدہ عام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے حالانکہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ غیب کی چیزیں جاننے کی طاقت جویبیلٹی صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے ہاں قبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے بعض بندوں کو اسی طرح جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے ہر جگہ حاضر ہے ناظر ہے سن رہے دیکھ رہے ہیں تو اللہ یہ ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہے سنتا ہے جانتا ہے جبکہ ذات کے تبارے سے اللہ عرش پر مستوی ہے اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا اور یہ کہنا کوئی کہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو یہ بہت بہت سمجھتے ہیں کہ تم نے بہت بڑی گستاکی کر دی نبی کی شان میں حالانکہ آپ دیکھوں گے خود ابو وقت دلاؤں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد جب ممبر پر چڑے تو کیا کہا انہوں نے انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ سمجھایا اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا ہو تو جان لے کہ یقینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں وہ انہوں نے یابداللہ اللہ کی عبادت کرتا ہو وہ جان لے اللہ زندہ کبھی نہیں مرے گا اسی طرح گیراللہ کے لئے قربانی یا تعویز یہ چند مثالیں ہیں ایسی بہت ساری شرق کی شکلیں مطلب ملیے کی بات یہ ہے جب ہم کہتے ہیں توہید اہل حدیثوں کی خصوصیت ہے تو اس چیز میں آپ دیکھ سکتے ہو جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں جو درگاؤں پر جانا جو اولیاء کا ان کا کنسپ اس طرح سے باز یہ طور پر شرک جو درگاؤں پر جا کے چڑھاویں چڑھانا اور ماننا کہ ہمیں اللہ کی قریب کر دیں گے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں جب سب کچھ ہے تو عبادت بھی اللہ ہی کے لیے سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھی اللہ ہے سب سے قریب بھی اللہ ہے سب کچھ سننے والا بھی اللہ ہے پرابلم کو سوچ کرنے والا بھی اللہ ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کچھ چیزوں کو مانتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں لیکن حقیقت میں وہ وہی گلتی کرتے ہیں جو مکہ کی مشکوں نے کیا اب یہاں پر یہ فرق بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر آپ اہلی حدیثوں کو دیکھوں گے کہ 24 کارٹ الحمدللہ توحید میں قرار ہوئے ہیں توحید کو سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ سب سے پہلی چیز ہے کیونکہ لا الہ لیلہ تو ہمارا کلمہ ہے نا اسی طرح شیوع میں آپ دیکھوں گے یا علی مدد یا علی مدد جو کہتے ہیں اور جو الگ الگ ان کی جو عقائد ہے کہ جو شرکی شکلیں برینیت میں ملتی ہے اسی طرح کی بہت ساری شرکی شکلیں آپ کو شیوع میں ملے گی آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز پہچارنے کے لیے کہ بدد سے بچنا کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حسم اسے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی ریجیکٹ ہو جائے گی یعنی دین میں کوئی نئی چیز آئے گی کوئی نئی چیز لائے گا دین میں نئی چیز نہیں آسکتی اب یہاں اس چیز کے لیے الہیس کھڑے ہیں کہ جو ثابت سنت ہے اسی پہ چلنا ہے اور اسی چیز کا کئی سارے لوگوں کے ساتھ بہت ساری باتیں ان کو سمجھانے کے باوجود جو مشکلیں پیش آتی ہیں وہ اسی چیز کے انڈر میں ہوتی ہے کہ دین میں بدد نہیں کر سکتے دین میں نئی چیز نہیں لاسکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا دین مکمل ہے دین کمپلیٹ ہے اب یہ مثال کے طور پر اب یہ موبائل ہے موبائل ہو سکتا آگے کا انسان اس سے اچھا موبائل لے کر آئے گا کیوں؟ موبائل بنانے والا انسان ہے لیکن دین کس نے دیا؟ اللہ نے دیا کہ آگے اس سے اچھا دین آسکتا ہے؟ کیا اس سے اچھا دین ہو سکتا ہے آگے؟ بالکل نہیں تو سب سے جو چودہ سو سال پہلے جو دین آیا ایک پیٹ آیا بیٹ آیا اس سے بیٹر ہو ہی نہیں سکتا تو جس طرح سے ملاد نبی منانا یا نیاز و فاتحہ کا مسئلہ اور آپ دیکھوں گے بدد کرنے والے دو طائب کے لوگ ملیں گے ایک وہ لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں بدد کرنا غلط ہے اور بدد کرتے ہیں ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں بدد کرنا غلط ہے پھر بھی بدد کرتے ہیں مطلب پہلی قسم وہ لوگ جو بدد کرنا صحیح ہے بولتے ہیں کہتے ہیں اچھی بدد بدد اچھی بھی ہوتی ہے بدد حسنہ اور وہ بدد کرتے ہیں لیکن ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ بدد کرنا غلط ہے اور پھر بھی بدد کرتے ہیں غلط بول کے بدد کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاتھ پہچاننے کا انداز نہیں ہے وہ وہ پہچان نہیں پاتے ہیں بلدات کو آپ اگر دعا آسکار کی ان کی کتابیں دیکھ رہو اور میں خاص طور سے اشارہ کی صرف کر رہا ہوں جو دیبنتی حضرات کے اندر آپ دیکھوں گے کہ وہ لوگ کہتے بلد کرنا غلط ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہوں گے کئی ساری چیزوں میں دعا آسکار کے اندر آپ تو بہت سارے آسکار ملیں گے یہ چیز اتنی بار پڑھو یہ چیز اتنی بار پڑھو یہ نام اتنی بار پڑھو کوئی قرآن حدیث میں دلیل نہیں اپنی طرف سے نکالا ہے عبادت ہے کہ نہیں بتاؤ یہ دین کا معاملہ ہے کہ دنیا کا معاملہ ہے موبائل لیسا معاملہ ہے کہ یہ نئی ٹکنالوجی یہ چار کیمرے لگیں تو نہیں بھئی چھے کیمرہ آگئے یا دو کیمرہ ہو نہیں یہ دنیا کا مسئلہ ہوگا لیکن عبادت کے اندر کوئی بنچارش نہیں ہے کہ ہم نئی چیز لائیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کے اندر کسی مثال کے طور پر کئی سارے ایسے عامال جو ضعیف حدیثوں سے وہ لوگ ثابت کرتے ہیں یا جو ثابت نہیں ہوتا دلائیٹی روشنی میں اب جب کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو وہ بدت ہے جیسے پندہ شابان ہو یا ستائیس رجب کئی سارے ایسی چیزیں ہیں یعنی یہ بھی ایک چیز آپ دیکھوں گے ایک تیسری چیز جس چیز کے لئے اہل حدیث مشہورہ یہ دوسرے سے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا چاہے عبادت ہو چاہے اخلاق ہو چاہے زندگی کے آداب زندگی ہو اور آپ یہ حدیث کئی بار اہل حدیث بیانات میں سنوں گے سلو کمار آئے تمہوں نہیں سلی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دکھا ہے اور یہ بات کے اندر آپ دیکھوں گے کہ سکھایا جاتا ہے کہ جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت ہے علماء اکرام فتوہ دے رہے ہیں اور وہاں پر ہے تو ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ ہم اس عالم کی بات مان رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ کس کا پڑھے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے من احیس سنتا من سنتی جو میری سنتوں میں سے ایک سنت کو زندہ کرے گا فَأَمِلَا بِهَا اور اس پر عمل کیا جائے فَأَمِلَا بِهَا النَّاس تَعْنَا لَهُ مِثْلُ عَجْلِ مَنْ اَمِلَا بِهَا کہ اس کے لیے جو عمل جتنا کر رہا ہے اس کو کتنا سواب ملا اتنا سواب اس سنت کو زندہ کرنے میں غلقوں ملے گا اور آپ دیکھوں گے الحمدللہ آپ اہلی حدیث مزدوں میں جاؤ آپ اہلی حدیثوں کے بیانات سنو آپ کو کئی ساری ایسی سنتیں ملے گی جو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو معاشرے میں لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں اور اہل حدیث سنو آج الحمدللہ معاشرے میں زندہ کیا ایک حدیث ہمیں یاد آتی ہے یہ بات دیکھ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میری سنت کو تھامے رہنے والا امت کے اختلاف کے وقت پر ایسا ہے جیسے کہ جلتے میں کوئلے کو پکڑا ہوا ہے کہ کوئی جلتے میں انگارے کو پکڑا ہوا ہے کتنی تکلیف ہوتی کئی بات سنتوں پر عمل کرنے میں اور جو معاشرے میں کئی جگہوں پر جب لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے اور ان کے سامنے عمل کر کے جب لوگ بتاتے ہیں تو کتنی تکلیف سے برداشتنا پڑتا ہے کتنی تکلیف برداشتنا نہیں ہوتی ہے آپ دیکھوں گے کہ یہ میند بات کیا ہے اس چیز کے اندر کہ علماء کے پیروی کا طریقہ اہلی حدیثوں میں اہلی حدیثوں میں ہم چار علماء اکرام کو مانتے ہیں جو صحیح و منحچ کے سارے جو ہر زمانے اور دور کے بڑے بڑے جو علماء گزر ہیں ہم سب کو مانتے ہیں پہلو اہلہ ذکرین کن تم لا تعالیمون پوچھے علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا لیکن جو لوگ طے کر دیتے ہیں کہ نہیں چار امام ہیں ان میں سے ایک کو ہی فالو کرنا ہے اور اگر چار میں سے ایک کے پیچھے نہیں چلے چار میں سے ایک کو نہیں مانے تو تمہارا امام شیطان ایسا جو کہا جاتا ہے اس کی کیا دلیل ہے اس بات کی کیا دلیل ہے جو اس طرح سے لازم کر دیتے ہیں کہ چار اماموں میں سے ایک کے ہی پیچھے چلنا ہے اور ایک ہم کہتے ہیں کہ سارے علماء ہمارے ہیں ہمیں علماء کی طرف سے رجوع کرنا ہے کون کہہ رہا ہے کہ خود مفتی بننا ہے کون کہتا ہے کہ خود اشتہات کرنا ہے کوئی گیر اہل ہو گیر اہل کی بات کر رہے ہیں تو وہ خود ہر رکھتے چلتے آدمی کو اشتہات کرنا ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں مسکوپ کیا جاتا ہے اس چیز میں یہاں پہ صحیح بات کیا ہے کہ ہم علماء کی طرف وجو کرنا سکھاتے ہیں لیکن علماء بھی تو آخر میں انسان ہے نا ان سے بھول ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں اگر کہی بھول ہو کسی ایک عالم سے تو کیا کوئی دوسرا عالم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے اس کے پاس قرآن و حدیث ہے اس کے پاس دلیل ہے اس کے پاس پروف ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان کے ماننے والے ہیں تو پھر وہ عالم چاہے کتنے میں پروف ان کے پاس ہوں نہیں لیں گے ان کی بات ہم کہتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو ایسا ہوا کہ قرآن و سنت تک لے جائیں گے علماء کرام لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر میں رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے عالم کی بات کو قرآن حدیث کے اوپر لگ دیا اور یہ کیا ہے یہ جو تقلید ہے تقلید کے اندر آپ سمجھ لیں کہ التزام بھی قولی غیر کہ کسی غیر کی بات کو لازم پکھان تو نہیں ہم ہنسیر ہے ہم شافی ہیں ہم امام حنیفہ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے ہم امام شافی کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے اگر کوئی امام حنیفہ ریمت اللہ علیہ کی طرف ریفر کرے یا امام شافی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل یا کوئی بڑے عالم کسی ہی زمانے اور دور کے ان کی طرف کوئی ریفر کرے وہاں پرابلم نہیں ہے پرابلم تاب ہوتا ہے جب ان کی بات کو تکانہ حدیث سے اوپر رکھ دیتے ہیں اب جو لوگ اس میں لازم کرتے ہیں جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں اگر آپ دیبن میں بھی دیکھوں گے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چار امام مسئل کے پیچھے چلنا ہے یہ میں ان کی ویب سائٹ سے بتا رہا ہوں یہ ان کا افیشل موقع ہے کہ ان کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے لیکن آپ خود دیکھو جہاں پر شرک کی بات آتی وہ لوگ کیا سکھاتے ہیں کیا تب کہا جاتا ہے کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا تم عام آدمی ہو تم شرک نہیں سمجھ سکتے شرک کرتے رہو ایسا کہا جاتا ہے جب میں عام آدمی کوئی دوسرے مذہب میں ہو تو کیا اسے کہا جی کہا جائے گا کہ تم کوئی دوسرے مذہب پر چلو تم تو عام آدمی ہو تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ایسا کہا جائے گا کیا نہیں اسے کہا جائے گا تحقیق کرو حق کیا ہے سچ کیا ہے دیکھو تحقیق کرو سچ پر آؤ حق پر آؤ جو عام آدمی اگر مسئلان ہو وہاں شرک کر رہا ہے درگا پر جا رہا ہے سجبہ کر رہا ہے چڑا بے چڑا رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے تم عام آدمی ہو تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا نہیں اس کو کہیں گے تحقیق کرو اگر وہ عام آدمی بدات کر رہا ہے جنوس میں جا رہا ہے عیدہ ملاد میں جا رہا ہے نیاز فاتح کر رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے کہیں گے کہ نہیں نہیں تحقیق کرو یہ بدات ہے یہ چیز ثابت نہیں ہے یہ چیز چھوڑو سنت کی پیروی کرو یہ کہا جاتا ہے نا لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جب دین کی ساری اور دوسرے مسائل جو عبادات کے مسائل آتے ہیں نماز دن میں چار دن میں پانچ بار پڑھ رہے ہیں جو عبادت کے سارے مسائل ہیں اس کے نام کہتے ہیں تم عام آدمی تمہیں کچھ سمجھ ملی ہے یہ کیا بہت ہے یہ تو ڈبل سینڈر ہو گیا وہ عام آدمی کو تحقیق کرنے تو دلال کی روشنی میں جو ثابت کا بات ہے وہ لے سکتا ہے اس کے اندر یہ کہہ دینا شخصی طور پر قابند کر دینا چاہیے اور لازم پکڑتے ہیں جو میری طرف جان روچ کے کوئی جھوٹ منصوب کرے گا وہ اپنے لئے جہانم کے آن میں جگہ بنا لے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی جھوٹی بات بھی ہے یہ کئی لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ایسے جھوٹے لوگ آئے ہیں جنہوں نے نسبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ حدیثیں جنہیں محادثین کہتے ہیں موضوع حدیثیں گڑی بھی حدیثیں یا کچھ حدیثیں ایسی ہوتی جو ثابت نہیں کنفرم نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے اس چیز کے لئے جس میں شک نہیں ہے یہ حدیث جامعہ ترمیدی کی حدیث اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس چیز کے پیچھے مچ چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں سورة الاسرہ سورة سترہ اتمہ چھتیس تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ منحج ہے یہ الحمدللہ حدیثوں نے عام کیا ہے لوگوں میں آج لوگ سمجھ رہے ہیں حدیثوں کے حوالے دے رہے ہیں صحیح حدیث کیا ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں بتانی کی کوشش کر رہے ہیں حدیث صحیح سنت سے ثابت ہے اور لوگوں میں بیداری آ رہی ہے نہیں تو آپ ہی دیکھوں گے کہ الگلگ مسلقوں میں یہ عام بات تھی کہ اپنے موقف کے دلائل کے طور پر ضعیف حدیث پیش کر دی جائے گڑیوی حدیثیں پیش کر دی جائے لیکن الحمدللہ پابند کیا گیا کہ نہیں قرآن اور صحیح حدیث نہ فضائل میں نہ ترغیب کے لیے کہیں بھی ضعیف اور موضوع حدیثوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں ضعیف اور موضوع حدیث دور کی بات آپ کو ایسی مشہور کتابیں ملے گی جس میں ضعیف اور موضوع حدیث تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ ایسے کئی سارے گڑے وے واقعات ہیں جس میں بعض اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ شرکیہ تک باتیں وہاں آئی جاتی ہیں اور مشہور ہے عوام میں پڑھ رہے ہیں یعنی کہ پابند بھی نہیں ہیں کہ ثابت چلے چیزوں کے ساتھ میں دین کی دعوت دینا ہے دین کی تبلیغ کرنا ہے دین کی باتیں لوگوں تر پہنچانے ہیں اسی طرح ایک چھٹی چیز جو آپ خصوصیت دیکھوں گے اور مجھے بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ صحابہ کے منحج پر چلنا قرآن و سنت جیسے صحابہ نے سمجھا صحابت نے کیسے سمجھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْنِ مَا آمَنْ تُم بھی فَقَدِتَ دَو تو یہاں پر صحابہ کی ایمان کو ایک سٹینڈرڈ ایمان کے طور پر بتایا گیا اور صحابت نے کیسے سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین زمانوں کے تعلق سے جو گواہی دی اور سبیل المومنین جو ذکر ہے مومنوں کا راستہ اس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اسی راستے پر صحابہ اکرام چلے اسی راستے پر تابعین چلے اسی راستے پر طبی تابعین چلے اسی راستے پر طلب الصالحین چلے محدثین چلے فقہا چلے اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے جو ہے ایک راستہ جو ہے صلف کا راستہ تو قرآن و سنت کو صحابہ نے کیسے سمجھا سلم کو کیسے سمجھا یہ بات بہت بڑی بڑی بات ہے بہت اہم بات ہے ساتھ ہی چیز آپ یہاں یہ دیکھوں گے کہ لوگوں کو ابھارا جاتا ہے علم حاصل کرو طلب العلمی فریض اتنالہ کلی مسلم علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے تو یہاں پر ایسا نہیں معاملہ ہے کہ جیسے نہیں کچھ خاص لوگ ہے ابھی تمہیں آتم کچھ نہیں سمجھ سکتے تمہیں علم نہیں حاصل کر سکتے بس کر رہے حاصل لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تمہیں لیے نہیں ہے بلکہ ابھارا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک شخص کے لیے علماء کی طرح وجو کرو لیکن علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے فرض ہے آٹمی چیز دعوت میں پرائیلٹی کہ بھئی جیسے آپ دیکھوں گے بعض لوگ کہتا ہے پہلے نوازی تو بناو حالانکہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے شرک اگر کوئی شرک کر رہا ہے اور بہت نماز پڑھ رہا ہے اس کی نمازوں سے کام نہیں آئے گی تو کلیلی شرک بتاؤ اس شرک ہے یہ فارمیولا لیول چیزیں کہ سنت پر چلو بداعتیں مت کرو توحید پر چلو شرک سے بچو یہ بنیادی باتیں کلیر کٹ سیدھی سیدھی بات کہہ دو کہ کہاں ملے گا آپ کو اسی طرح آپ دیکھوں گے کہ بعض لوگ ہیں جو الگ الگ طرح کی دعوتیں ہوتی ہیں الگ الگ چیزیں لوگ بلاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں پہلے بلاؤ حکومت کی طرف اب یہ ان کا منحج ہوتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کی طرح بلاؤ توحید کی طرح بلاؤ شرک کے خلاف سنت پر چلو بداعت سے بچو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت میں جو ترجیحات ہیں priorities ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تب سے بڑا گناہ شرک ہے آپ وہ چیز نہیں بتاؤں گے تو یہ کونسی خیر خائی ہوئی اسی طرح نوعی چیز آپ کو ملے گا کہ تشدد کے خلاف اسی طرح جیسے مثال کے طور پر تشدد کے خلاف جو دلائل ہیں علماء اکرام جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے جو اقوال ہیں وہ جو سکھاتے ہیں اسی طرح جو تقفیر کے خلاف کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتا اس میں کافر کہنے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں barriers ہیں اور یہ barriers ہوتے ہیں جو روکتے ہیں اگر کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کو کہتا ہے تم کافر ہو اے کافر اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز اسی پہ واپس لوٹے گی وہ چیز اسی پہ واپس لوٹے گی جیسے کہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے تو اس چیز میں چاہے خوالج کا منحج ہو یا آج کے زمانے کے اندر جو بعض لوگ مسلم حکمرانوں میں رولرز کو سب کے سب کو کافر 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 ڈیکلائر کر دیتے ہیں حالانکہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ ایک سسٹم ہے اسلام میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تکفیر کسی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو کافر کہنا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے اور یہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو قبیرہ گناہ بھی بھی ہوتا ہے کئی بات مطلب کفر کفر تو ہونا چاہیے جس کے لئے کفر کی بات کفر والا کام کر رہا ہے قبیرہ گناہوں کے لئے تکفیر کر دیتے ہیں جو قبیرہ گناہوں کے لئے تکفیر کر دیتے ہیں حالانکہ تکفیر کا فتوہ کس چیز کے لئے ہو سکتا ہے کوئی کفر کا کام کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی اس کے پاس عذر نہیں ہے کوئی اس کے پاس یعنی ایسا نہیں کہ معلوم نہیں تھا مسٹیک تعویل یہ ایسے سارے جو عذر ہو یا شرائط اس کے پر پورے ہو رہے ہیں تو جا پر بطلب ایک طریقہ ہے جو اسلام نے سکھایا ہے اسی طرح ایک دسویں چیز کے حکمرانوں کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن ہو اس کے اندر بھی آپ دیکھوں گے کہ تقفیر کے خروج کے خلاف جو سلف کے اندر علماء کے جو خروج کے خلاف جو بات ہے جیسے امام نوویندو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں اتفاق ہے یا ایک پورا کی پورا اجماعہ مسلمانوں کا کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے مطلب یہ چیز کے اندر جو سویل وار کے اندر جو سویل گنفلک کے اندر جو جس طرح سے آج بعض لوگوں کا منحج ہے کہ اُبھارنا لوگوں کو کہ سب لوگ خروج میں بغاوت پہ برپا کرنا بغاوت پہ برپا کرنا یہ ان کا پورا دعوت ہی ہوتی یہ ان کا پورا کے پورا منحج ہوتا ہے تو یہ چیز اسلام نہیں ہے یہ چیز اسلام میں نہیں ہے آپ دیکھوں گے بعض علماء کے اطوال میں آپ کے سامنے سکرین پہ لے رہا ہوں امام نووی کا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ محمد بن عبدالوحاب ان سب کے جو پتاوے ہیں موجود آپ دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں تو یہاں پر یہ جو ہے یہ ایک دسویں چیز ہے جس میں آپ دیکھوں گے کہ الیدیسوں میں ایک صحیح منج آپ کو مل رہا ہے باقی یہ تو صرف دس مثالیں ہیں آپ چاہے اسماع و صفات اللہ کے نام و صفات کا معاملہ ہے اور کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ملتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی کہ الیدیسوں میں صحیح منج ملے گا یہاں اتباع پیروی سکھائی جاتی ہے حق کے پیچھے چلو صحیح بات معلوم کرو صحیح بات کے پیچھے چلو اور تشدد کے خلاص یہ ساری چیزیں تو یہ الحمدللہ ایک مختصر طور پر میں نے ایک جائزہ پیش کیا اور یہ جائزے سے میں آپ کے سامنے یہی رکھ رہا ہوں جو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا تھا کہ اگر اہل حدیث نہیں ہیں وہ جماعت جس چیز کا ذکر کیا جن کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گروہ رہے گا تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا وہ گروہ کون ہے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے پتا نہیں کون ہے آج کے زمانے میں بھی یہ ساری خوشیات کو دیکھ کر میں تو اسی نتیجہ پہنچا کہ یہ جماعت اگر اہل حدیث نہیں ہے تو کون ہے مجھے نہیں پتا یہ وہ جماعت ہے جو سارے نبیوں کا جو مشن تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جب بھی رسولوں کو بھیجا اس وحی کے ساتھ بھیجا کہ نہیں ہو کر بابود برخ سوائے میرے تو میری عبادت کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی مشن لے کر آج الحمدللہ اہل حدیث کھڑے ہیں اور یہ وہ جماعت ہے جو آج توحید کے لئے کھڑی ہے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں حق کے لئے کھڑے ہیں سنتوں کو زندہ کرتے ہیں سنتوں کا پیغام پہنچاتے ہیں علماء اکرام کی عزت کرنا سکھاتے ہیں لیکن اتنی نہیں کہ قرآن و سنت کے اوپر اپنے امام کی بات کو رکھ دو یہ ساری چیزیں آپ دیکھوں گے ایک اعتدال ملتا ہے ایک بیلنس ملتا ہے یہاں پر اور یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں اور میں نے اپنی بات اس جائزے کے اندر آپ پہ سامنے رکھی اللہ ہم سب کو حق بات کو دیکھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما آمین و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمين